بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سنس آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر فائیو سرکولر موشن کا ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے کمیونیکشن سیٹلائٹ یاد رہے اس ٹاپک سے یا تو آپ سے شارٹ کوئسن پوچھا جائے گا یا پھر کوئی ایم سی کیو بن سکتے ہیں تو اب اس کو شارٹ اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ اگر اسے اچھے طریقے سے تیار کریں انفارمیشن بیسٹ ہے یہ ٹاپک اور انفارمیشن بیسٹ ہی ایم سی کیو یہاں سے بن سکتے ہیں سب سے پہلے اگر میں کمیونیکشن سیٹلائٹ کی بات کروں تو آپ سیمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ یوزڈ فاردہ کمیونیکشن جو سیٹلائٹ آپ باتجید کے لیے یوز کر رہے ہیں اس میں اگزامپل کیا ہو سکتی ہے فون کالز ہیں ٹی وی چینلز ہیں تو یہ ڈیوزڈ سیٹلائٹ کیا کہہ لیں گے یہ کمیونیکشن سیٹلائٹ کہہ لیں گے ٹھیک ہے یہ تو سیمپل تھی بات اب ذرا ڈائی آگرام کی طرف آئیے گا ڈائی آگرام میں جو چیزیں یاد رکھنے والے جو ایم سی کیو بن سکتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے گا ڈیوزڈ سیٹلائٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے کنسیڈر کی گئی ہے آرت اور اس کے آراؤنڈ یہ آر بٹ کے اندر کے ہمارے پاس سیٹلائٹ موجود ہیں ٹھیک ہے اب پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آرت کی پوری سرفیس کو کورڈ کرنے والے ٹوٹل ہمارے پاس سیٹلائٹ کتنے ہیں تو پھر آنسر سن لیں آرت کی پوری سرفیس کو کنٹرول یا کورڈ کرنے والے جو ہمارے پاس میجر مین سیٹلائٹ ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں ٹری سیٹلائٹ ہیں تو آنسر کیا ہوگا ٹری سیٹلائٹ تو یہ آپ کا اس ڈائیگرام سے پہلا ایم سی کیو بنے گا ٹوٹل کتنے سٹلائٹس ہوں گے تھری اب ان تھری کے آپ کو نام بھی یاد رکھ رہے ہیں کیونکہ شارٹ کوئسن میں یہ پوچھا جا سکتا ہے تو دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں گے کہ وہ جو مین تھری سٹلائٹس آرکھ کی سرفیس کو کورڈ کر رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں انڈین پاسیفک اوشن اور ایٹلینٹک دوبارہ سن لیں نمبر ون انڈین نمبر ٹو پاسیفک کیا کر رہے ہیں کورڈ کر رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں اب کیسے کر رہے ہیں درہ غور سے دیکھئے گا اب یہ ارت کا جو پارٹ ہے نا یہ والا حصہ ہے اتنے حصے کو یہ دیکھیں یہ والا سٹلائٹ جو ہے وہ کور کر رہے ہیں پیچھے رہ گیا یہ والا سارا حصہ ارت کا تو یہ والا سٹلائٹ جو ہے وہ اتنے حصے کو دیکھیں یہ کور کر رہے ہیں کوئی بھی بیچ میں یہاں پہ دیکھیں ارت کا حصہ رہ نہیں گیا اور پھر یہ جو باقی آرت کی جگہ بچ گئی ہے پارٹ بچ گئی ہے اس کو دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہ والا سٹلائٹ بھی آرت کے اتنے پارٹ کو کیا کر رہے ہیں کور کر رہے ہیں تو اب دیکھیں آرت کی کوئی بھی جگہ خالی نہیں بچی کوئی بھی پارٹ آرت کا رہ نہیں گیا بلکہ آرت کی پوری جو سرفیس ہے اس کو ان تھری سٹلائٹ نے کور کر رکھا ہے تو پہلی بات کیا یاد رکھیں گے کہ مین ہمارے پاس 3 سٹلائٹس ہیں جو آرت کی سرفس کو کور کر رہے ہیں اور وہ کونس کونس سٹلائٹس ہیں انڈین پیسیفک اینڈ اٹلانٹک اور تیسری بات جو اس میں یاد رکھیں گے کہ ان کا آپس میں ان کے بٹوین جو اینگل بن رہا ہے وہ کتنے ہیں 120 تو یہاں پہ دیکھیں اینگل کیا آ رہا ہے 120 یہاں پہ بھی کیا آ رہا ہے 120 اور یہاں پہ بھی کیا آ رہا ہے 120 ڈگری یہ تیسری انفارمیشن بھی آپ یاد رکھیں گے اب ڈیئر سٹلائٹس ہیں یہ جو سٹلائٹس کے ثروس سگنل رسیب ہوتا ہے یا پھر ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یہ کس فارم میں ہوتا ہے یہ بڑا ایم سی کی ہوئے لاسٹ ڈیئر پیپر میں پوچھا گیا ہے تو پھر یہاں پہ آپ یاد رکھیں گے یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں صرف ان پوائنٹس کو آپ پڑھ لیں یاد رکھ لیں تو جو ایم سی کی ہوئے گا شورٹ کوئسن ہے گا وہ آپ کو انشاءاللہ آتا ہوگا مایکرو ویوز وہ سگنل مایکرو فارم کی فارم میں مایکرو ویوز سوری مایکرو ویوز کی فارم میں ٹرانسمنٹ بھی ہوگا اور ریسیب بھی ہوگا تو مایکرو ویوز آر یوزڈ ان دا کمیونیکیشن نیٹ ورک اچھا مایکرو ویوز سگنل کو آپ کیوں یوز کر رہے ہیں بیکاز آگے ریزن بتائی گئی ہے کیونکہ دے ٹریول انہا نیرو بیم کیونکہ یہ ٹریول کرتی ہیں نیرو بیم میں ادھر ادھر زیادہ پھیلتی نہیں ہے اور پھر اگلی بات بھی دوسری کے خاص ہے اس میں کہ انہا سٹریٹ لائن ایک تو نیرو بیم پھر دوسرا سٹریٹ لائن میں رہتی ہے اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ اور ایٹموسفیر میں سے ایزیلی یہ پاس کر جاتی ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی پاس ہونے کے لئے اسی لئے یہاں پہ سگنل جو ہے وہ مایکرو ویوز کی فارم میں ٹرانسمنٹ بھی ہوگا اور ریسیف بھی ہوگا اپ ڈیرسنس ایک چیز اور یاد رکھئے گا آپ سولر سیل کے بارے میں چپٹر فور میں پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو ان سٹریٹ کے اوپر یہ ونگز نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی سولر پینل بنے ہوئے ہیں یہاں سے سگنل آپ جو ہے وہ ٹرانسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ریسیف بھی کر رہے ہیں تو پھر اسی کے بارے میں ہم نے یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ منشن کر دی اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ سولر سیل پروائیڈ اینرڈی ٹو ایمپلی فائی سولر سیل پروائیڈ اینرڈی ٹو ایمپلی فائی اینڈ ری ٹرانسمنٹ تا سگنل ان کا یہ کام ہے پھر تیسری بڑی ایمپورٹن انفارمیشن ہے اس کو ایم سی کیوز کے طور پر یاد رکھئے گا کہ اباؤٹ ٹو ہنڈرڈ آر تھے یا ہم نے چھارے ایمپورٹن پوائنٹ سے نکال لی ہیں بس یہی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے یا آپ بک میں جو آپ کے پاس پیراگراف ہے تھیوری کا اس میں آپ یہ چاہیں تو مارک بھی کر لیں نہیں تو اس کا سکرین شورٹ لے لیں بس یہی چیزیں یاد رکھیں اس ٹاپک میں about 200 آر تھ آر تھ سٹیشنز یعنی کہ ٹوٹل ہمارے پاس 200 آر تھ سٹیشنز ہیں جو کیا کر رہے ہیں transmit and receive the signal from the other countries جو تمام ممالک سے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں سے جو signal آپ transmit کر رہے ہیں یا پھر receive کر رہے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس ٹوٹل تقریبا ٹھیک ہے وہ کتنے سٹیشنز ہیں جو پوری آر تھ کو cover کر رہے ہیں control کر رہے ہیں sigran کو transport بھی کر رہے ہیں receive بھی کر رہے ہیں وہ ہے جو ان کی تداد 200 تو 200 آر تھ سٹیشنز ہیں جو آر تھ کو cover کر رہے ہیں جہاں سے آپ sigran کو receive بھی کر رہے ہیں دوسرے ممالک سے اور transmit بھی کر رہے ہیں تو number of stations پوچھے جائیں تو آپ نے 200 کے option select کرنی ہوگی دوسرے نیکسٹ ہمارے پاس جو بڑے important MCQS پوچھے جا سکتے ہیں بن سکتے ہیں points وہ جارہاں پہ دیکھئے گا intel set تو پہلے پوچھا جا سکتے ہیں کہ بھی intel set کا کیا مطلب ہے تو abbreviation use کی جا رہی ہے اس کا مطلب دیکھئے گا intel set means international inter یہاں سے international آگے T سے telecommunication پھر آگے S سے satellite سیٹلائیٹ تو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن سیٹلائیٹ آگے کیا ہے organization یعنی کہ ایک بہت بڑی international level پہ کیا ہے یہ ایک organization ہے جن کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھیں intel set کا کیا مطلب ہے international ٹیلی کمیونکیشن سیٹلائیٹ organization تو پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا اس کا مطلب یاد رکھیے گا اب ڈیرسنس نیکسٹ بڑا important point ہے کہ the largest satellite system یہ بہت بڑا system ہے managed by جس کے اندر 126 countries جو ہیں وہ شامل ہیں یعنی کہ 126 مبالک سے لوگ جو ہیں وہ اس organization میں شامل کیے گئے ہیں تو یہ بڑی important information ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ total number of countries جو ہیں اس largest system کے اندر شامل ہیں تو آپ 126 کی option کو select کریں گے کہ 126 مبالک ہیں اس organization کے اندر جنہوں نے حصہ لیا ہوئے اس کے بعد it works اگلا point it works at the microwave frequencies of the 4, 6, 11 and 14 gigahertz یہ جو آپ کے پاس signal microwave کا آر ہے یا آپ بھیج رہے ہیں تو ان کی frequency کی range آپ کو یاد کرنی ہے کہ اس range کی frequency والا اگر signal ہوگا تو یہ transmit بھی ہوگا اور receive بھی ہوگا اس کے علاوہ نہیں تو وہ frequency کی جو range ہے وہ یاد رکھئے گا 4 gigahertz 6 gigahertz 11 gigahertz and 14 gigahertz تو اس فریقنسی والے signal کو اس کے اصول پہ یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے سیٹلائٹ تو پھر ڈیرس ورن سے گیگا کی value کیا ہوتی ہے تو 1 gigahertz is equal to گیگا کا مطلب ہے 10 raised to power 9 ٹھیک ہے گیگا کا مطلب کیا ہے prefix ہے نا تو اس کی value کیا ہوتی 10 raised to power 9 یہ یاد رکھ لیں last بڑا important point ہے book کے اندر جو last paragraph ہے اس کے last line میں یہ point mention کیا گیا کہ ان سیٹلائٹ کی پھر capacity کیا ہے تو capacity میں پھر بڑا important information یا mcq یاد رکھئے گا 30,000 two way telephones اب two way سے مراد وئی ہے کہ signal بھیجنا بھی ہے اور receive بھی کرنا ہے one way کا مطلب یہی ہے کہ بھیج سکتے ہیں یا three tv channels یہ ان کی capacity ہے تو یہ دیکھیں چھوٹا سا topic تھا یہی بس اس کی discussion تھی اس میں کوئی اتنے بڑے concept والی بات نہیں تھی سارے information باتیں تھی تو information based جو ہے وہ آپ سے mcq اس topic سے پوچھا جا سکتا ہے یا پھر short question تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ضرور سمجھ آگیا ہوگا